اگر کوئی بھی ویتی سنصد میں یا ویدان سبا میں جاتا ہے تو کوئی لالبتی کی گاڑی نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس کوئی بڑا بنگلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس وہ ایک کمرے کے فلیٹ میں رہے عام آدمی کی طرح کوئی سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے سیکیورٹی جنتہ کے لیے ہونی چاہیے ان نیتاؤں کے لیے نہیں ہونی چاہیے یہ دلی میں عام آدمی کے روپ میں ایک عام آدمی کے ویس میں ایک خاص آدمی ہے اور وہ ہیں دلی کے مکھ منتری جنہوں نے کہا تھا ایک بہت بڑا جناندولن شروع کیا تھا اور کئی لوگوں کو گیان اور نصیحت دی تھی یہ کہا تھا کہ ہم جب ستہ میں آئیں گے تو ستہ میں ہم آئیں گے تو نہ گاڑی ہوگی نہ بنگلہ ہوگا اور وہ جب ستہ میں آئے تو کیسے انہوں نے اپنا چرطر بدلا وہ آپ سب نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے ایک دپلیکس فلیٹ سے بنگلہ میں آئے چلیے ایک سمبیدھانک بیوستہ ہے بنگلہ سرچہ کی درستی سے بھی ہے بنگلہ لے لیا چلو اس تک ٹھیک ہے چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں آئے گاڑیوں کے کافلے میں آئے اور اور اب وہ بنگلے کے اندر دس کروڑ روپے لگا رہے ہیں وہ بھی ڈلی کی جنتہ کی ڈیکس کی گاڑی کمائی کا پیسہ ہے وہ کجریبال جی اپنی جیب سے پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہ پیسہ وہ اپنے فنڈ سے نہیں دے رہے ہیں سرکاری فنڈ سے اور سرکاری فنڈ آتا کہاں سے ہے سرکاری فنڈ آتا ہے جو لگ روڈ یہ ورک آرڈر ہے آٹھ کروڑ اکسٹھ لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو بہتر روپے کا یہ ٹینڈرڈ کاؤسٹ ہے اور اس میں پچیس پرسنٹ کا ڈیوییشن بھی ہوگا دس کروڑ سے جیادہ اس کی ویلو جائے گی اور یہ پیسہ آئے گا کہاں سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ابھی ابھی دو دن پہلے ایک دن پہلے ڈلی کے ڈپٹی سی ام منیس سی سودیا جی کا بیان آیا ہے کہ ڈلی کے اندر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے ہیں ویکسین کے لیے کیندر سرکار کی اور جا رہے ہیں جو کہتے تھے ہمیں آکسیجن نہیں ہمارے پاس ایک کیندر سرکار ہمیں دے جو یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس وینٹی لیٹر نہیں ہے کیندر سرکار نے دیئے جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے جن کو راشن بھی کیندر سرکار کے مادیم سے ان کی اور سے دیا جاتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو رول کی بات کرتے ہیں جو کیندر سرکار کے اوپر اشارہ کرتے ہیں پردھان منتری جی کے اوپر اشارہ کرتے ہیں وہ رول کی بات کرنے والے اب اپنے گھر کے اندر سویمنگ پول بنوا رہے ہیں جن کو دلی کی جمع داری ملی تھی دلی میں نئے سڑکے بنانے کے لیے لوگوں کو انفرائیسٹرکچر ملے سواست سوویدھائیں ملے اچھا کام کرے اس کے لیے ان کو جمع داری ملی تھی اس لیے وہ دلی کے اندر ایک نیا انووویشن لائے انووویشن لائے پانی کی سمسطیا کے لیے انووویشن لائے کیسے ٹریفک سدھرے کیسے سڑک اور پول بنے ایسا انووویشن لائے دلی دیش کی رازدھانی سندر رازدھانی بنے وہ انووویشن کی بجائے اپنے بنگلے کا رینوویشن کرنے میں لگ گئے ہیں اور کوئی چھوٹا موٹا رینوویشن نہیں ہے اب بتائیے دلی کے مکھ منتری کو اپنے گھر کے اندر سویمنگ پول بنانے کی کیا جرورت ہے وہ بھی ایسے وقت میں اب دیکھیں آپ اس کی تتھی یاں دیکھئے 17 اکٹوبر 2020 کو یہ ٹینڈر ایوارڈ ہک کیا گیا اس کا ارث ہے کہ 3-4 مہنے پہلے تو اس کو کنسیب کیا گیا ہوگا یہ جو ٹینڈر سے پہلے پروسس ہوتا ہے ان کی ٹیکنیکل برانچ میں جاتا ہے اسٹیمیٹ بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا جو کنسیپ سن ہے وہ ہوا ہوگا 4-4 مہنے پہلے اور 3-4 مہنے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈلی کرونا کے پہلے فیس سے لڑائی لڑ رہی تھی پہلے فیس کی تباہی کا دور تھا اور کرونا پہلے فیس میں جب پورے ڈلی کو علاج کی ضرورت تھی بیوستہوں کی ضرورت تھی اسپتالوں میں صحیح بیوستہ ہو گریب اور پرواسی مزدوریوں کو راشن اور بھوجن ملے جو لوگ علاج اور ٹیسٹ کے ابھاو میں جن کو علاج نہیں مل تھا وہ دم توڑ رہے تھے تو ڈلی کے مخی منتری کو اس کی چنتہ کرنی تھی اور آج یہ میں بڑی جمعیداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو اکٹوبر 2020 میں اوارڈ کیا گیا یہ جا کر جس سمیں پیق پیرئیڈ تھا کرونا پہلی لہر کا اس سمیں ڈلی کے مخی منتری اپنے گھر کو نبینی کرن رینوفیشن کے کام میں لگے تھے مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ وہ آم آدمی کی بات کرتے ہیں آم آدمی کے ویش چھدم ویش میں رہتے ہیں اور وہ آم آدمی ایک خاص آدمی کی طرح بہوار کرے ابھی آپ نہیں سنا ہے کہ بڑی معصومیت سے کہہ رہے تھے کہ میں جب ایسی راجنیت ہونی چاہیئے کہ اگر کوئی چنہ ہوا پرتنیدی ہے وہ سانسد ہے ویدائک ہے وہ مکہ منتری ہے منتری ہے اس کو کوئی گاڑی بنگلہ نہیں ملنا چاہیئے اس کا کوئی فنڈ نہیں ہونا چاہیئے یہ ہم نے کوئی ایسا نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے بیان دیا تھا یہ آپ کو پرتیچ وہ ویڈیو دکھایا ہے جو سویم کیجری وال جی نے کہا ہے اس سے ان کے جھوٹ کا اندازہ بلکل صاف لگتا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اصل میں آم آدمی دوسروں کو دکھانے کے لئے ہیں اور اصل میں آپ خاص آدمی ہیں یہ چریتر یہ کریکٹر یہ کیجری بال جی کا ایکس پوز ہو چکا ہے بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سائد ہم کہتے ہیں تو ایسا لگتا کہ ہم راجنیت کر رہے ہیں لیکن یہاں کوئی راجنیت نہیں ہے یہاں ہم جوڑنا چاہتے ہیں دلی کے گریبوں کو راسن صحیح سے نہیں ملا انہوں نے راسن جو گوڈاؤن میں سڑھا دیا اس کے لیے وہ پرساسن بیوستہ نہیں کر پائے بٹوا نہیں پائے کیوں نہیں بٹوا پائے گیٹ بن رہا ہے اب میرے ساتھی نے بتایا جو ہری اس کونٹریکٹر ہیں اس کو بنانے والے وہ ایک کروڑ روپے کا گھر دروازہ آپ سوچ دلی کے مکھ منتری آم آدمی پارٹی کے مکھی خاص آدمی کی طرح ایک کروڑ روپے کا گیٹ دس کروڑ سے ادھ اپنے گھر کے اوپر ہوگا سویمنگ پول یہ ہے دلی کے آم آدمی اور جو اب بن گئے ہیں سب سے خاص آدمی وہ ہیں دلی کے مکھ منتری ارون کیجری وال جو ایکس پوز ہوگئے کرونا میں جو سراب کی نیتی بنانے میں لگے رہے جو کرونا میں جنہوں نے نہ لوگوں کو بیٹ دلا پائے نہ دوائی دلائی نہ آکسیجن سیلینڈر دلائے آکسیجن کا رونا روتے رہے اس کے بعد ویکسین کی اوپر راجنیت کرتے رہے کیونکہ جو روچی ہے ان کا انٹریس ہے وہ یہی ہے کہ وہ دلی کے لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کر سکے اور میں کہوں گا کہ دلی جب ترس رہی تھی دلی ترس اور کیجری وال کے گھر پہ برس یعنی جتنی دھن سمپدہ جتنا ٹیکس کی کمائی جنت دیتی ہے وہ کیا آپ کو مکھ منتری جی کے بنگلے کو رینو ویشن کرنے کے لی دیتے ہیں آپ دلی کے اندر محل کلینک نہیں سدھار پائے محل کلینک بند رہے ٹیسٹنگ نہیں ہو پائی اسپطالوں میں بیڈ وینتی لیٹر نہیں ملے آکسی ین کرو رونا آپ روتے رہے لوگوں کو راشن نہیں ملا اور آپ کو کرونا کی جیسی پہلی لیر آئی اس میں اپنے گھر کے رینوویشن کی یاد آگئی میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اب دلی کے عام آدمی بن گئے ہیں ایک خاص آدمی اور ایسے خاص آدمی میں انسے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ جس بنگلے میں رہتے ہیں کیا پہلے بھی دلی میں مکھ منتری نہیں رہے انہوں نے مدنلال خورانہ جی ہو ساب سنگ برما جی ہو شیل دی چھت ہو آخر ایسی کیا خاص بات ہو گئی ہے کہ آپ 10 کروڑ روپے ری ری نوویشن پر خرچ کر رہے اور وہ بھی ایسے وقت میں جب دلی آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے مکھ منتری کہہ رہے کہ ہمارے پاس revenue نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور ہم اپنے خرچوں میں کٹوٹی کریں گے کیا کٹوٹی یہی ہے یہ اسی کو کٹوٹی کہتے ہیں کہ آپ جنتا کی سوہداؤں کی کٹوٹی کریں اور اپنے گھر کے اندر لگائیں اسی کو کٹوٹی سائد کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کے لیے کم ہے کیونکہ ہم نے اپنے مکھ منتری ساپ کے لیے جو عام آدمی تھے ان کے لیے ہم نے بنگلے میں 10 کروڑ روپے لگائیں اور بھی لگ سکتے کیونکہ جب مکھ منتری لگائیں گے ہمیں بھی لگانا ہے 8 کروڑ اور منتری ہیں ہمیں 7 کروڑ تو آپ سوچ یہ اگر 62 ودھائک ہے 7 منتری ہے مکھ منتری سمیت تو کتنا پیسہ بنے گا کیونکہ جو یہ وچار دھارہ ہے جو یہ سیکھ ہے وہ تو مکھ منتری سے جائے گی نیچے انہی کی پارٹی سے جائے کی نیچے تو آپ سوچ یہ 200 500 کروڑ روپیہ یہ مکھ منتری منتری اور ودھائے کام آدھی پارٹی کے جو خاص آدمی ہو گئے ہیں وہ اپنی بنگلوں کے اپنے مکانوں کی رینو ویشن میں لگانے والے ہیں اس ساپ جاہر ہوتا ہے کہ جریبال جی آپ تو کہتے تھے اور آپ نے سب لے لیا چلیے سب لے لیا تب بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا تب بھی آپ سنتوشت نہیں ہوئے اور یہ سنکٹ کے سمیہ جب لوگوں کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی تب آپ اور آپ کی پارٹی کے لوگ ندارد رہے اور ندارد ہی نہیں رہے بلکہ اپنی جمعیداریوں سے بھی پیچھے ہٹتے رہے تو آج میں یہی بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں ایک بات اور کہوں گا جو بھی نرمان کار چل لائے اتنا چوری چھپے اور اتنا خوپیہ طریقے سے چل لائے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے آپ جیسے ہی کوئی جائے گا پترکار تو اس کا فوٹو آ جائے گا آپ کے پاس آپ مالک سے کہلواد ہوگے تو یہ دلی کے مکھ منتری آم آدمی کے مکھیا خاص آدمی بن چکے یہ ان کا اصلی چہرہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت بہت دھنی بہت دیکھئے کوئی بھی راستی سمپدہ ہے جو نئی سنسط بن رہی ہے وہ راست کی سمپدہ ہے اور وہ آج کا نہیں ہے بہت پہلے سے پروجیکٹ ہے اب ہی اس کو مورت روپ دی شروعہ ہے وی یکت گت پیسے خرچ کرنا آپ جس بنگلے میں رہ رہے وہ سرکاری بنگلہ ہے وہ نواز کے لیے دیا گیا ہے وہ آرام کے لیے نہیں دیا گیا ہے جی thank you